شہر اہدرباد کے پرانے شہر علاقے حلقے چندرنگھٹا کانسٹینسی بارکت دیویزن بلہ گوڑا احمد نگر نے وہاں پر گلستہ چند دن پہلے الیکٹریکل ڈپارڈمنٹ کا ٹرانسفر اور کیبل جننے کی وجہ سے وہاں کی عوام کو کافی مسیوت مشکلوں کا سامنا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مخامی لوگوں نے مخامی احمد نگر کے اے آئی ایم ایم پارٹی کے صدر سید حاجی کو اس کی اطلاع دی تھی سید حاجی نے اس چیز کو فوری توجہ دالتے ہوئے الیکٹریکل ڈپارڈمنٹ کے عالی آفیسر مخامی ایم 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 ای ان اکبر ادین اویسی سے کہتے ہوئے اس کام کا انجام دیا ہے اس موقع پر مقامی لوگوں نے اے آئی ایم ایم پارٹی کے احمد نگر کے صدر سید حاجی اور مخامی ایم ایم ای اکبر ادین اویسی اور الیکٹریکل ڈپارڈمنٹ کا شکریہ عدد کیا ہے بعد ازاں میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے سید حاجی نے اپنی خیالات پیش کی ہے ہمارے نماندے شیخ جاوید کی خاص ریپورٹ برکاتہوں میں سید حاجی بلہ گوڑا احمد نگر پرسیلنٹ منجی سیتی اپنی شکریہ احمد اللہ آج ہمارے پاس ٹرانس فارم کو جو ہے لیکس کے بول اور دیگر تمام جو سامان خراب تھا وہ تمام جو ہے چینج کیا جا رہا ہے یہ بہت دنوں سے جو ہے اس کی کمپینٹ تھی ہم نے اے ساپ اے ڈی ساپ اور ڈی ساپ کو بھی کمپینٹ کی تھی اور ہمارے نمائندہ کارپیڈر جناب عبدالحفیص صاحب کو بھی کمپینٹ کی تھی آج جو ہے الحمدلہ یہ لوگڈون کے بہت جو ہے تمام سٹاف آکے جو ہے تقریباً چار گھنٹے سے کام کر رہا ہے اب انشاءاللہ جو ہے یہ معمولی معمولی بات پر جو ٹرانس فارم بند ہوتا تھا لوگوں کو جو ہے رمضان بھی تکلیف رہی اس کے بعد بھی جو ہے دھوک کی وجہ تکلیف رہی اب انشاءاللہ یہ ساری تکلیف جو ہے اس ٹرانس فارم سے جو کرنٹ سپلے ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ تکلیف ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حوامنناب سے درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے لڑ جھکڑ کے الیکٹری دپارٹمنٹ سے کام تو کراتے ہیں لیکن آپ حضرات جو ہے اسی طرح سے بل بھی پے کریں تاکہ ہم جو ہے جب ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریو نہیں آتا کلیکشن نہیں آتا تو آپ حضرات سے مہدیبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے بل بھی برابر پے کرتے رہیں اور دوسری بات احمد اللہ جو ہے آپ جو کام ہوا ہے اس کے پر ہم جو ہے ہمارے خائدین آلی جناب بیرشتر صدی نویسی صاحب کا آلی جناب عدد نویسی صاحب کا اور ہمارے نمائندہ کارپیٹر عبدالحفیس صاحب کا تمام امائن کے دیگر ذمہ داروں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم دی صاحب کا ایڈی صاحب کا ایڈی صاحب کا لائنس پلٹر صاحب کا لائنگن صاحب کا اور ہمارے دیپارٹمنٹ کے لوکل میں جو بھی کام کرتے ہیں ایو پہی ہے اکتے خار بہی ہے تمام حضرات جو جو میں جن کے نام نہیں لے رہا ہوں وہی پہ یہ تمام حضرات کا بھی ہم جو شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ احمد نگر کو ہوتی ہے پورا احمد نگر احمد نگر بی یہ جو ہے احمد نگر میں تین ٹرانس فارم ہے لیکن بڑا ٹرانس فارم یہ جملا چار ٹرانس فارم ہے لیکن اس کی سپلی بہت زیادہ ہے اور اسی لئے سے یہ بڑا ٹرانس فارم ہے تو گجستہ کرنے کا اس کے دیر سے ہونے کے مطلب یہ میٹریل سنکشن ہونا پڑتا ہے لوگوں کو ہم بات کر رہے ہی صاحب سے یہ جی صاحب سے تو اس کے لئے کیبول نہیں تھا لیکس وغیرہ جو سامان ہونا ہے وہ آوے لیپل نہیں تھے ہم مستلسل راپتے پہ رہے اور جب بھی لائٹ بند بھی فون کرے ہم تو الحمدلہ 15 منٹ سے آدھے کھنٹے کے ترمیان میں ڈپارٹمنٹ والے آکے چاہے رات رہو دن رہو میں ایک بات کی تاریف کرنا چاہوں گا ڈپارٹمنٹ کی کہ رات کے دو بجے بھی ہم لوگ جب فون کرے تو برابر جو ہے کچھ ٹیم نہیں سہی لیکن آ کے برابر کام کرے ابھی تک ایسا نہیں ہوا الحمدلہ ہمارے پاس کہ ہم لوگ ساری رات اندھرے میں رہے کچھ ٹیم لگا جیسے پہاڑی سے آ رہے ہیں جلپلی سے آ رہے ہیں کئی کمٹانٹ کے جو پوری کر کے آ رہے ہیں الحمدلہ برابر آ رہے ہیں یہ اسٹیمن کتنے کا یہ کبسنکشن ہوتا کب سے کام شٹارٹ ہوئی ہے یہ تو ہمارا کو مجریل پہاڑی شریف سے آنا پڑتا ساپ لوگا وہ اسٹیمنٹ بنا کے بے جے ایوری ڈی ڈی ڈو ٹرانسورمر وہ مینٹیننس کرنا بول کو ہمارا کو آرڈر بھیے تھے اور اس کے باد میں ٹری کٹنگ جو رہے تو کدھر تو بھی ہے وہ بھی ٹری کٹنگ کرنا ہے وہ پورا بولے ساب ہمارا یہ ہی ساب اب وہ نیا صاحب آ گیا ہمارا کو اب سر باشا صاحب ہے ان کے منیجمنٹ کے ان کے اقارت میں ہم ایسے کام کر رہے ہیں تو اس کا ٹوٹا بجٹ کتنا ہے اس کا بھی ہے جو چینجز ہو رہے ہیں یہ بجٹ بولو تو وہ کانٹریکٹر کے اساب تو وہ اینڈم کا میٹریل میں لکے آکے چینج کر رہے ہیں آپ کا پوشٹ کیا ہے اس میں یہاں پہ نام کیا ہے آپ کا ربودات تو تو